امان رہی نمیریکل پانچ اشاریہ دو دو ایک جیسے لیڈ کے ایک میٹر کے فاصلے پر پڑے گولوں کے درمیان گریبیٹیشنل فورس زیرو اشاریہ زیرو زیرو چھے چھے سات تین نیوٹن ہے ان کے میسز معنوم کریں لیڈ ایک میٹل ہے تو میٹل کے بنے دو گولے ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کے ایک جیسے ہونے کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا جو میس ہے وہ برابر ہے تو جو چیز میں معلوم ہے سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں معلوم ہے سب سے پہلے یہ دے رہے ہیں دو ایک جیسے ایک جیسے کا مطلب ہے کہ ان کا جو میس ہے ایم وان اور ایم ٹو یہ سیم ہے تو ہم اسے بول دیتے ہیں کہ وہ ایم کے برابر ہے اس کے بعد اس میں ڈسٹنس دیا گیا ہے تو ڈسٹنس ایک میٹر ہے اور گریوٹیشنل فورس ایف دی گئی ہے زیرو اشاریہ زیرو زیرو چھے چھے سات تین نیوٹن اور اگر میں اسے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھوں تو سکس کے بعد جب پوائنٹ لگے گا یہ سکس پوائنٹ سکس سیمنٹری اب اس ڈسٹنس پوائنٹ اور اس کے درمیان تین ڈیجٹس ہیں تو یہ ٹین ڈیس ٹو پار مائنس تھری آئے گا اور یہ نیوٹن تو یہ میں نے اسے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ دیا اب جو چیز مطلوب ہے جو چیز ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ہے ان کے میسز معلوم کرنے ہیں تو M is equal to question mark اب چونکہ gravitational force کا ذکر ہے دو میسز کا ذکر ہے ان کے فاصلے کا ذکر ہے تو ہم یہاں پر gravitation کا قانون اپلائے کریں گے F is equal to G M1 M2 by D square اب اس gravitation کے قانون کی جو mathematical form ہے اس کے اندر values پوٹ کریں گے ہمیں F کی قیمت دی گئی ہے G gravitational constant کی قیمت ہمیں معلوم ہے میسز ہم نے معلوم کرنے ہے D کی value ہمیں دی گئی ہے تو کسی بھی equation میں اگر ایک variable unknown ہو تو اس کی قیمت معلوم کی جا سکتی ہے باقی variables کی قیمتیں درج کر کے تو یہاں پر F کی قیمت ہم put کریں گے 6.673 into 10 raise to power minus 3 is equal to gravitational constant کی value 6.673 into 10 raise to power minus 11 M1 M1 کو ہم M بولیں گے دونوں کا میرے سیم ہے اور M2 بھی M کے برابر ہوتا ہے divided by D square تو D کی value 1 ہے تو یہ 1 کا square آج ہے 6.673 into 10 raise to power minus 3 is equal to 6.673 10 raise to power minus 11 multiply by یہ دونوں mass same ہیں تو یہ M کا square آجائے گا divided by 1 کا square ہے تو 1 کا square 1 ہوتا ہے تو اسے ایسی لکھ دیں گے ہمیں چونکہ mass معلوم کرنے تو یہ جو multiply ہو رہی ہیں values یہ دوسری طرف آکر divide ہو جائیں گی 6.673 10 raise to power minus 3 divided by 6.673 into 10 raise to power minus 11 is equal to meter square یہ دونوں values same ہیں اوپر لیچے یہ کٹ جائیں گی exponent لا لگے گا minus 3 یہ minus 11 اوپر جا کر plus 11 ہو جائے گا اور یہ mass کا square آجائے گا اب جب 11 میں سے 3 minus کریں گے تو 10 raise to power 8 is equal to its mass کا square اب جو 10 raise to power 8 ہے اگر اس میں میں power 4 لوں اور اس کے اوپر square لے دوں اور یہاں سے M square اب جب دونوں طرف میں جزر لوں گا لوں گا تو یہ اس سے کٹ جائیں گے تو M کی value آجائے گی 10 raise to power 4 اب اگر 10 raise to power 4 کا مطلب ہے 10,000 جتنی 10 کی power ہوتی ہے اتنے ہم نے 1 کے ساتھ 0 place کرنے ہوتے ہیں ادھر 10 کی power 4 ہے تو A کے ساتھ 4 0 place کیے اور mass کا unit جو ہے وہ kg ہوتا ہے تو یہ جو دو لیٹ کے گولے تھے وہ دونوں سیم تھے ایک جیسے تھے تو ان میں سے حال ایک mass جو ہے وہ 10,000 kg ہوگا یہ یہ یہاں پر complete ہوا بہت شکریہ موسیقی